اور اس وقت آپ کو اسلام آباد لیے چلیں گے جہاں پی ٹی آئی کے سینیٹرز میڈیا سے بات کر رہے ہیں ابھی آپ لوگوں نے سنا ہے ہم لوگ سب جو ہے نا سینیٹرز ہم لوگ اس نائپ میں کے واقعوں کو کنڈیم کرتے اور خاص طور پر اس لیے بھی کنڈیم کرتے ہیں کہ آج تک ہم لوگوں نے کبھی اپنی پارٹی میں سیکھا ہی نہیں ہے کہ ہم لوگ کسی قسم کی وائلنس کریں گے سو جو کچھ ہوا وہ بہت برا ہوا اور میں ان عام آرمی آفیسرز اور ان شہدہ کی فیملیز کے ساتھ ان کا دکھ ان کا غم ان کا غصہ اس لیے شاید باقیوں سے زیادہ محسوس بھی کر سکتوں کیونکہ میرا اپنا بیک گراؤنڈ ایک آرمی گھرانے سے ہے سب پی ایم اے میں ملٹری کاللیج جیلم میں برن آل میں وہاں پہ پڑھاتے بھی رہے ان کے پرنسپل بھی رہے اور پرابلی آج دو تین چار کور کمانڈر ایسے بھی ہوں گے جو شاید ان کے شاگرد بھی ہوں گے پچھلے کوئی دو تین چیف آف آرمی سٹاف بھی ایسے تھے جو ان کے شاگرد ہیں تو ان سب کو پتہ ہے کہ کیا ہے اس کے علاوہ میری فیملی میں ائر وائس چیف بھی رہ چکے ہیں میرا ایک سالہ وہ شہید بھی ہو چکا ہے تو مجھے پتہ ہے فرسٹ ہینڈ مجھے اندازہ ہے کہ کتنی تکلیف ہوتی ہے اور جو لوگ اس میں سے گزرے ہیں جو انہوں نے کہا ان کو کتنی تکلیف ہوئی ہے لیکن اس کے ساتھ میں ایک بات کرنا چاہوں گا کہ جو میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے جو پی ڈی ایم جو پاکستان ڈسٹرکٹیف موومنٹ والے جو لوگ ہیں وہ جس طریقے سے اپنے ٹسوے بہا رہے ہیں یا مگرمچ کے آنسو بہا رہے ہیں اور وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ان کو بھی افسوس ہے ان کو بھی تکلیف ہے تو میں یہ بات ہرگز ماننے کو تیار نہیں ہوں میں اس لیے ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ اگر ان کو فوج سے بہت محبت ہوتی ان کو ان شہیدوں سے بہت ان کے لیے ان کے دل دکھتے تو کبھی میمو گیٹ کا سکینڈل نہ ہوتا کبھی ڈان لیکس نہ ہوتے ہم کبھی جی ایو آئی کے لیڈرشپ سے کور کمانڈر کے گھر کے محاصرے کی بات نہ سنتے ہم کبھی آرمی کی اینڈ سے اینڈ بجانے کی بات نہ سنتے ہم لوگوں نے ان لوگوں کے سارے ممبران کو پارلیمنٹ کے اندر اور پارلیمنٹ کے باہر آرمی کے بارے میں جو باتیں کرتے دیکھیے ہم کبھی نہ سنتے تو وہ جو کہہ رہے ہیں جو کر رہے ہیں وہ ان کی ایک قسم کی منافقت ہے وہ صرف ہمارے خلاف ایک وہ کر رہے ہیں اور ان دی اینڈ آف دی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایسا پاکستانی ہم کسی قسم کی بھی انسلیشن چاہے وہ پرائیوٹ ہو چاہے آپ میں سے کسی کا گھر ہو کسی قسم کا کوئی بھی اگر آپ کے گھر کے چار دیواری بھی گرا رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں ہم ہر چیز کو کنڈیم کرتے ہیں اور اس قسم کی چیزوں کو اسلام آباد میں پی ٹی آئی کے سینیٹرز میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں نو مئی کے واقعات کی ان کی جانب سے مضمت کی گئے ان کا یہ کہنا تھا کہ پاک فوج ہم سے ہے ہم پاک فوج سے ہیں ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پی ٹی ایم کی جماعتیں جو اس نو مئی کے واقع کی مضمت کر رہی ہیں ان کی جانب سے تنقید کی جا رہی ہیں ماضی میں ان کی جانب سے بھی نو مئی جیسے واقعات کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور پاک فوج پر ان کی جانب سے بھی تنقید کی گئی ہے تہم ان کا یہ کہنا تھا کہ سیاست کی حوالے سے بھی آگے جا کر بتایا جائے گا کہ پی ٹی آئی سینیٹرز کی جانب سے جو میڈیا سے گفتگو کی جا رہی ہے اس کا اصل مقصد کیا ہے اس وقت جو سینیٹرز بات کر رہے ہیں ان کی جانب سے نو مئی کے واقعات کی مضمت کی گئی ان کو جلایا گیا تو یہ میں تو سوچ بھی نہیں سکتی کہ ہم کوئی کبھی یہ دیکھیں بھی اور یہ کیسے ہو سکتا ہے ممکن ہے کہ یہ ہوا ہے میں اس کی پلزور مضمت کرتی ہوں اور میں آپ کو بتاتی چلوں کہ میرا خود تعلق ایک آرمی بیک گراؤنڈ سے ہے میرے والد دوسرے جنگ عظیم میں برما کے محاصفے لڑے پیسٹ کی لڑائی میں میرے لوگ شہید ہوئے وہاں پہ برگیڈیر آسن رشید شامی اس میں شامل ہیں ان کو ہلار جرت ملا پھر سیفراللہ لودی شہید شہید ہوئے ان کو ستارہ جرت ملا پھر سیونٹی ون کی بور میں زفر اکبر شہید ہوئے جو کہ جنرل اکبر کی بیٹے تھے اور پھر جنرل اختر شہید ہوئے یہ سب ہم ہمارے شہدہ ہیں اس کے علاوہ ہمارے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ غازی بھی بن کے واپس آئے مگر میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ ان کا جو لہو ہے ہم اس کو رائے گا نہیں جانے دیں گے ہم یہ کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے کہ کوئی اس طرح سے اٹیک کرے ان کی انسٹیلیشنز پہ میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ آپ میں یہ آج ڈیمانڈ کر رہی ہوں کہ اس کی تفتیش کی جائے اور اس کے قانون اور کانسٹیوشن کے روح میں رہتے ہوئے جو لوگ اس پر واقعے میں انوارڈ ہیں ان کو قرار واقعی سزا دی جائے وہ لوگ وہ شہدہ جو ہماری زہردوں کے محافظ ہیں جنہوں نے اپنا آج قربان کیا ہمارے کل کے لیے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اس کی کنڈیم نہ کریں ہم اپنے شہدہ کے ساتھ کھڑے ہیں ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور ہم یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ اگر پاکستان ہے تو ہم ہیں اگر ہماری فوج اس طرح سے سرحدوں کی محافظ نہ ہو سرحدوں کی حفاظت نہ کرے تو ہم آج یہاں اس کھلی فضاء میں نہ سانس لے رہے ہوتے ہیں ہماری فوج ہے تو پاکستان ہے پاکستان ہے تو ہم ہیں پاکستان زندہ بات اسنانباد میں پی ٹی آئی کے سینیٹرز میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں نو مئی کے واقعات کی انہوں نے مضمت کی ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ کبھی تشدد کی حمایت نہیں کی ہے اور نو مئی کے واقعات سے انہوں نے لا تعلقی کا اظہار کیا ہے ساتھ ساتھ یہ کہا کہ نو مئی کے واقعات کی تحقیقات ہونی چاہیے ہیں انتظار تھا نا چلو اس بار وہ کرتے ہیں جو اس سے پہلے کیا ہی نہیں قسمت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جیتنا ہوں گا سب میں شیر جیسی رہا ذرہ ذرہ بھی ہر کنٹسٹنٹ کو لگے گا لڑکھڑانا نہیں ہے کھول دو اپنے پنک اگر آسمان چھونا ہے آبے لگ رہا ہی یہ سب پہلے بھی کہیں سنا ہے انٹرٹینمنٹ کی گیرنٹی جناب کیونکہ یہاں کھلوگے کودوگے تو بنوگے ناوہ خوش رہو پاکستان خوش رہو پاکستان بدھ اور جمعیرات شام ساتھ بجے صرف بول انٹرٹینمنٹ پر سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے